حکیم کی انوکھی نصیت بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم موزز خواتین و حضرات یونان میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا وہ بڑا نیک دل اور دانشمند تھا اسی لئے اکلمندوں اور حکیموں کا بڑا قدردان تھا خود بھی بہت بڑا عالم تھا اور عالموں کی بہت زیادہ قدر کرتا اسے اچھی اچھی باتیں لکھوانے اور انہیں اپنے کتب خانے میں جمع کرنے کا بہت شوق تھا دس پرس کے عرصے میں اس نے سینکڑوں کتابیں جمع کر لی دیں وہ ان نادر کتب کا مطالعہ کر کے بہت خوش ہوا کرتا بادشاہ ایک دن بیٹھا مطالعہ میں مصروف تھا کہ اسے خیال آیا کتب خانے میں ایسی کوئی کتاب موجود نہیں جس میں انسانی جسم کی تمام بیماریوں کی علامت اور ان کا علاج تحریر ہو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ایسی کتاب ضرور لکھوائے گا بادشاہ نے اسی وقت شاہی حکیم کو بلائیا اور کہا حکیم صاحب میں چاہتا ہوں کہ آپ حکمت پر ایسی کتاب لکھیں جس میں تمام انسانی بیماریوں کی علامات اور ان کا علاج تحریر ہو شاہی حکیم نے کہا سرکار میں آپ کی بات اچھی طرح سمجھ گیا میں بہت جلد ایسی کتاب تیار کروں گا جسے آپ پسند فرمائیں گے اور وہ نہایت مفید کتاب ہوگی یہ کہہ کر جناب حکیم نے بادشاہ سے اجازت لی اور رخصت ہو گئے بادشاہ کو دلی طور پر بڑی خوشی ہوئی کہ یہ کتاب نہ صرف اس کے کتب خانے کی زینت بنے گی بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی رہنما اور مفید ثابت ہوگی شاہی حکیم نے بادشاہ کے فرمات کے مطابق کتاب لکھنا شروع کر دی سب سے پہلے انہوں نے ایسی تمام بیماریوں کے نام اکٹھے کیے جو انسانوں کو لاحق ہو سکتی تھی اس کے بعد ان کے علاج اور پریز لکھنے کا مرالہ آیا اس سلسلے میں حکیم صاحب نے ان تمام جڑی بوٹیوں کے نام لکھ ڈالے جو بطور دواء استعمال ہو سکتی تھی اس کتاب کو تیار کرنے میں ڈیڑھ سال کا عرصہ لگ گیا مگر حکیم نے اسے ایک ہی جلد میں تیار کر دیا کتاب مکمل کر لنے کے بعد وہ دربار میں گیا اور نہایت عدب و اعترام سے بادشاہ سلامت کی خدمت میں اسے پیش کیا بادشاہ کتاب دیکھ کر بہت خوش ہوا اس نے انام کے طور پر ممدوح کو مالا مال کر دیا شاہی حکیم بھی بہت خوش ہوئے انہیں اس بات کی زیادہ خوشی تھی کہ ان کی محنت کا سلہ کہیں زیادہ بڑھ کر دیا گیا ہے اور دوسری خوشی اس بات پر کہ ان کی کتاب ایک سچے قدردان کے پاس گئی ہے کچھ عرصے کے بعد وہ قضاء الہی سے وفات پا گئے بادشاہ نے وہ کتاب اپنے مطالعے کے خاص کمرے میں رکھوا دی ایک دن جب وہ فارق بیٹھا تھا تو اسے اچانک اس کتاب کا خیال آیا اس نے فوراں منگوائی اور اس کا مطالعہ شروع کر دیا بادشاہ کو شروع ہی سے کتاب بہت پسند آئی اسے نہائیت آسان اور سلیس زبان میں لکھا گیا تھا بادشاہ نے بیماریوں کے علامات کے بارے میں پڑھا پھر ان کے آسان ترین علاج کے بارے میں مطالعہ کیا اور جن عدویہ کے استعمال میں جن چیزوں کا پریش تھا انہیں بھی غور سے پڑھا آخر وہ ایک ایسے باپ پر پہنچا جس میں لکھا ہوا تھا کہ کیا چیزیں کھانے کے بعد کن کن چیزوں سے پریش کرنا چاہیے اس کے بعد لکھا گیا تھا کہ اگر دو متضاد چیزیں کھا لے جائیں تو ان سے کون کون سی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں اور انسان کن کن تکالیف میں مبتلا ہو سکتا ہے یہ باپ پڑھ کر بادشاہ بہت حیران ہوا وہ سوچنے لگا بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ دو متضاد چیزیں کھا لینے سے آدمی بیمار ہو جائے ایک جگہ لکھا تھا کہ اگر تربوس کھا لینے کے فوراں بعد دودھ پی لیا جائے تو شدید ترین کولنج یعنی انتڑیوں کے درد کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے اسے یہ بات ناممکن لگی اس نے سوچا کہ حکیم صاحب تو اب اس دنیا میں نہیں رہے ان کے بیٹے کو بلا کر دریافت کیا جائے کہ حکیم صاحب کے دعوے میں کس حد تک صداقت ہے دوسرے روز بادشاہ سلامت نے شاہی حکیم کے بیٹے کو بلایا اور اس سے اس مسئلے کے بارے میں دریافت کیا کیونکہ وہ خود بھی ممتاز حکیم تھا بیٹے نے کہا بادشاہ سلامت کا اقبال بلند ہو آپ کو معلوم ہے کہ میرے والد ایک لائک اور تجربہ کار حکیم تھے انہوں نے جو کچھ تحریر کیا وہ ضرور تجربے کی قسوٹی پر پورا اترے گا بادشاہ نے کہا ہم اسے آزما کر دیکھنا چاہتے ہیں حکیم صاحب کے بیٹے نے کہا کہ آپ صبح کسی شخص کو طلب فرمائے اسے یکے بعد دیگرے دونوں چیزیں کھلائیں اور پھر اس کا نتیجہ اپنی آنکھوں سے ملائزہ فرمالیں بادشاہ نے اس کی بات مان لی صبح ہوتے ہی سپاہی ایک صحت مند کسان کو بادشاہ کے دربار میں لے آیا بادشاہ نے حکیم صاحب کے بیٹے کو بھی بلا لیا اور اسے کہا کہ کسان کو پہلے تربوس کھلائے جائے اس کے بعد اسے دودھ پلائے جائے تاکہ وہ دیکھ سکے کہ واقعی دردے کولنج میں مبتلا ہوتا ہے یا نہیں حکم کی فوری تعمیل ہوئی کسان کو پہلے تربوس کھلائے گیا اس کے دو منٹ بعد اسے گرمہ گرم دودھ پلا کر ایک کرسی پر بٹھا دیا گیا ایک منٹ گزرا پھر دو منٹ پھر تین منٹ پھر پانچ منٹ یہاں تک کہ آدھا گھنٹہ گزر گیا لیکن کسان پر کسی قسم کا کوئی رد عمل ظاہر نہ ہوا جب کسان سے پوچھا گیا کہ تمہیں کسی قسم کی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی تو اس نے کہا بادشاہ سلامت میں بلکل ٹھیک ہوں اور مجھے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں بادشاہ نوجوان سے مخاطب اور بولا تمہارے والد نے یہ عجیب بات لکھتی اب تم نے بھی دیکھ لیا کہ کسان پر ان دونوں چیزوں کا کوئی اثر نہیں ہوا اور وہ بلکل ٹھیک تھاک ہے حکیم صاحب کا بیٹا سوچ میں پڑ گیا آخر تھوڑی دیر بعد بولا بادشاہ سلامت مجھے تین ماہ کی مولت دی جائے اسی عرصے کے دوران کسان میرے پاس رہے گا تین ماہ بعد میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا بادشاہ نے اس کی درخواست منظور کر لی حکیم صاحب کا بیٹا کسان کو اپنے ساتھ گھر لے گیا اور اسی دن سے اسے شاہی کھانے کھلانے لگا اسے نرم و ملائم کپڑے پہننے کے لیے دیئے گیا اور سونے کے لیے بھی نرم اور انتہائی آرام دے بستر دیا گیا غرض کسان نہائیت آرام و سکون کی زندگی بسر کرنے لگا جب کھانے کا وقت ہوتا تو اسے بڑے لذیز کھانے پیش کیے جاتے کسان نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ وہ اپنی زندگی میں ایسے امدہ کھانے کھا سکے گا اور عیش کی ایسی زندگی بسر کرے گا آخر کار تین ماہ کا عرصہ پورا ہو گیا حکیم نے سوچا کہ اب کسان کے مزاج کا امتحان لینا چاہیے اس نے ایک رات اس کے بستر کی چادر کے نیچے مختلف جگہوں پر گندم کے دانے بکھیر دی اور پلنگ کے ایک پائے کے نیچے گتے کے موٹے موٹے ٹکڑے کاٹ کر رکھے تاکہ دیکھا جائے اسے نیند آتی ہے یا وہ بیچین ہوتا ہے سونے کا وقت آیا تو کسان اپنے پلنگ پر جا کر لیٹ گیا اس نے محسوس کیا کہ اس کا بستر ناہموار ہے اور اسے کوئی چیز چوب رہی ہے جس طرح بھی کروٹ لیتا ہے اس کا یہی حال ہوتا ہے کمرے میں اندھیرہ تھا اسے نظر بھی کچھ نہیں آیا اس نے ساری رات بیچین اور بیکل ہو کر کاتی دن نکلا تو اس نے شکر ادا کیا ناشتے کے وقت حکیم نے کسان سے پوچھا کہو بھئی رات کیسی گزری کسان نے کہا حکیم صاحب کچھ نہ پوچھیں رات بہت بیچینی سے گزری یوں لگتا تھا جیسے پلنگ اونچہ نیچہ ہو کمر میں تمام رات کنکر چپتے رہے میری تو ساری رات آنکھ نہیں لگی میری تو ساری رات آنکھ نہیں لگی یہ سن کر حکیم نے سوچا کہ اب اس کا مزاج بدل چکا ہے عیش کی زندگی نے اس کی طبیعت بدل دی ہے وہ کسان جو تمام دن دھوپ میں کام کیا کرتا تھا آج اتنا نازک مزاج ہو چکا ہے کہ اسے گتے کے صرف دو ٹکڑوں سے پلنگ نہ ہموار محسوس ہونے لگا ہے اور باریک گندم کے دانے پتھروں کی طرح چوبنے لگے ہیں حکیم اپنے کام سے مطمئن ہو کر کسان کو بادشاہ کے پاس لے گیا اور کہا کہ حضور اب آپ اس کا امتحان لیں بادشاہ تو اسی انتظار میں تھا اس نے فوراں تربوز اور دودھ لانے کا حکم دیا جب دونوں چیزیں آ گئیں تو کسان کو پہلے تربوز کھلایا پھر دودھ پلایا گیا ابھی ایک منٹ بھی نہیں گزرا تھا کہ کسان کے پیٹ میں شدید درد شروع ہو گیا اور تکلیف کی شدت سے وہ تڑپنے لگا یہاں تک کہ اس کی حالت غیر ہو گئی بادشاہ اس تبدیلی پر بہت حیران ہوا اس نے حکیم سے پوچھا کہ اس کا کیا سبب ہے اس نے کہا حضور بادشی ہے کہ میرے والد نے ان اس کے بہت سوچ سمجھ کر لکھے تھے کتاب میں زیادہ ترن اس کے بادشاہوں کے لئے لکھے گئے اور جو باتیں تحریر کی گئیں وہ شاہی مزاج کے مطابق تھیں اب اس کسان کی بات سن لیں پہلے یہ بڑا محنتی تھا سخت محنت مشکت کیا کرتا اس کا میدہ لکڑ حضم پتھر حضم تھا لیکن جب اسے ایشو عشرت میں رکھا گیا تو یہ نرم اور نازرک مزاج ہو گیا شاہی کھانے کھا کھا کر اس کا میدہ پہلے جیسا نہیں رہا آج آپ نے دیکھ لیا اور تکلیف کی وجہ سے تڑپنے لگا یہ صرف اور صرف آرام طلبی اور محنت نہ کرنے کا نتیجہ ہے کسان جب تک محنت کرتا اور سادہ زندگی بسر کرتا رہا وہ بیماریوں سے دور رہا لیکن جب وہ محنت ترک کر کے ایشو آرام کی زندگی بسر کرنے لگا اس کی طبیعت میں نزاکت آ گئی اور وہ بہت جلد بیمار ہو گیا بادشاہ نے حکیم کے بیٹے کی بات مان لی اور کسان کے علاج کا حکم دے دیا اللہ تعالی ہمیں آرام کی بریادت سے بچائے اور محنت کرنے والوں کی طرح کامیاب بنائے ناظرین یہ بات بھی واضح کر دوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ میں کسی آدمی کو دیکھتا ہوں اور وہ مجھے پسند آتا ہے مگر جب معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی کام نہیں کرتا تو میری نگاہ میں گر جاتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تندرستی اور فرصت کے لمحات دو ایسی نعمتیں ہیں جن میں اکثر لوگ گھاٹے میں مبتلا ہیں حضرت عمر بن کتاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد گرامی ہے میں اس بات کو بہت مایوب سمجھتا ہوں کہ تم میں سے کوئی لا یعنی بے مانی زندگی بسر کرے نہ دنیا کے لئے کوئی عمل کرے نہ آخرت کے لئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ علیشان ہے اللہ تعالی نوجوان سے سستی پر نفرت کرتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ بیکاری نہایت بری چیز ہے وہ آدمی کی تمام بہترین صلاحیتوں کو کھا جاتی ہے بیکار آدمی بظاہر دیکھنے میں زندہ معلوم ہوتا ہے مگر حقیقتاً وہ ایک مراہ ہوا انسان ہوتا ہے اس کے اندر سے وہ تمام لطیف احساسات ختم ہو جاتے ہیں جو کسی انسان کو حقیقی معنوں میں انسان بناتے ہیں آرام سے ہڈیاں گھلتی ہیں آپ شاید یہ پڑھ کر حیران ہوں گے کہ بستر میں ایک ہفتہ آرام کرنے سے ہڈیوں کے حجم میں ایک فیصد کم ہی واقع ہو جاتی ہے اس لئے بڑے آپریشن اور فلو وغیرہ میں مختلا ہونے کے بعد کلشیم کی اضافی خوراک استعمال کرنے چاہئے نیبروسکا کی کرائٹن یونیورسٹی کے ہڈیوں اور کلشیم کی چوٹی کے ماہر ڈاکٹر رابرٹ بینے کے مطابق بستر میں لیٹ رہنے سے ہڈیاں بے عملی کی وجہ سے گھلنے لگتی ہیں اور گھلاو کی ارفتار ایک فیصد فی ہفتہ رہتی ہے ٹالنے کی عادت سے بچیں چیزوں یا کاموں کو آگے کے لیے یا کل پر ٹالنے کی عادت سے بچیں کامیاب لوگ وہ ہوتے ہیں جب اپنی کرسی سے اٹھ کر فوراں کام کرتے ہیں کسی چیز کو شروع کرنے کا صحیح وقت بس یہی ہے کل نہیں صرف بات کرنا اور چیزوں کو روز بروز لٹکائے رکھنا ناکامی کی طرف جانے کا لازمی اشارہ ہے اس لئے سستی چھوڑ دیں اور کام شروع کر دیں ہر ماہرے نفسیات آپ کو یہی مشورہ دے گا کہ مصروف رہیں آسابی مریض کے لیے یہ بہترین علاج ہے ہینڈریوڈ ڈبلیو لانگ فیلو نے بھی اپنی نوجوان بیوی کی وفات پر اپنے آپ کو مصروف رکھا اس کی بیوی ایک دن مومبتی کے ساتھ کسی مومی سیل کو پگھلا رہی تھی کہ اس کے کپڑوں کو آگ لگ گئی لانگ فیلو اس کی چیخیں سن کر بھاگا مگر وہ اس کے پہنچنے سے پہلے ہی جل کر مر گئی کچھ دیر کے لیے وہ اس ہولناک حادثے کے باعث تقریباً پاگل ہو گیا مگر خوش قسمتی سے اس کے تین بچوں کو اس کی توجہ کی ضرورت تھی اپنے غم کے باوجود لانگ فیلو کو ان کا باپ اور ماں بن کر دکھانا پڑا وہ انہیں سیر کے لیے لے جاتا انہیں کہانییں سناتا ان کے ساتھ کھیلتا انہیں پوری کمپنی دیتا انہیں پڑھاتا ان سب کاموں نے اسے اتنا مصروف کر دیا کہ اس کا سکون اسے واپس مل گیا ٹینیسن کا عزیز ترین دوست آرثر ہیلیم جب اس سے بچھڑ گیا تو اس نے کہا مجھے کچھ نہ کچھ کام کرتے رہنا چاہیے اس سے پہلے کہ میں پریشانی میں اپنے آپ کو ختم کر بیٹھوں بیکار آدمی کو دماغ کی بیماری کا خطرہ ہوتا ہے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ صحت مند بڑتی عمر اور دماغی چستی کا گہرا تعلق ہے بیکار دماغ بلکل اسی طرح ختم ہو جاتا جیسا کہ نا استعمال ہونے والی ٹانگ جس طرح ورزش پٹھوں کی حفاظت کرتی ہے دماغی کام آپ کی قوت مدافعت اور دماغ کی صلاحیت کو قائم رکھتا ہے جو لوگ سو سال کی عمر تک پہنچ جاتے ہیں وہ زندگی سے فرار حاصل نہیں کرتے بلکہ ہر قدم پر کسی بھی نقصان کا اچھے طریقے سے سامنا کرتے ہیں ایسی بہت سی مثال ہیں کہ لوگ اپنی زندگی میں ہر قسم کا جانی و مالی نقصان برداشت کرنے کے باوجود اب بھی بھرپور زندگی گزار رہے ہیں موت سے پہلے مرنے کی کوشش نہ کریں بلکہ صحت مند اور طویل زندگی پانے کے لیے سادہ خوراک ورزش اور مصبت سوچ اختیار کریں والٹیس کہتا ہے کہ زندگی کی مصیبتیں ہلکی بنانا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ مصروف رکھو بلکہ کینیڈین ماہرین کا کہنا ہے کہ جو لوگ دن میں گھنٹوں ایک ہی جگہ پر بیٹھے رہتے ہیں اور چلنے پھرنے یا جسمانی مشکت سے جی چوراتے ہیں ان میں فالج کا خطرہ بھی دوسروں کی نسبت زیادہ ہو جاتا ہے لہذا ناظرین اگر مسلمان قوم کامیابی سے ہمگنار ہونا چاہتی ہیں اور پھر سے پوری دنیا پر اپنی بادشاہت اور حکمرانی چاہتی ہے تو اس کو محنت اور جد و جہد کو اپنا شیوہ بنا لینا چاہیے خاص طور پر نوجوان نسل جو قوم کا قیمتی سرمایہ تصور کیے جاتے ہیں ملک و قوم کی ترقی کا دار و مدار نوجوان نسل پر منصر ہے لہذا نوجوان نسل کو اپنے اندر محنت اور جد و جہد جیسی خوبیاں پیدا کرنے کی ضرورت ہے محنت کرنے والے سے اللہ پاک بھی خوش ہوتے ہیں اور لوگ بھی عزت و تقریب سے دیکھتے ہیں ہمیں چاہیے کہ سب مل کر کام کریں تاکہ ملک ترقی کرے اور ہمارے ملک کا نام اور کام دوسرے ملکوں میں بھی اوچھا ہو اور محنت ہی میں برکت ہوتی ہے آج جو بھی چیزیں نظر آرہیں جیسے ریڈیو، ٹیلی ویزن، بجلی، ہوائی جاز، موبائل فون، کمپیوٹر اور دیگر چیزیں انسان کی محنت سے اجاد ہوئیں اور یہ سب کچھ مختلف اور لوگوں کی محنت و کوشش سے وجود میں آئی ہیں اور جو قوم محنت اور کوشش نہیں کرتی وہ پیچھے رہ جاتی ہیں اور ان کو یاد کرنے والا کوئی نہیں ہوتا اور اپنی عزت وقار کھو بیٹھتی ہیں انہیں ترقی آفتہ قوموں کا محتاج ہونا پڑتا ہے محنت ہی سے ترقی ممکن ہے جس چیز کے لئے محنت اور کوشش کی جائے وہ ضرور ملتی ہے جیسا کہ کسان محنت سے کھیت میں بیج ڈالتا ہے اس کو وقت پر کاشت کرتا ہے اور اس کا خیال رکھتا ہے اسے وقت پر پانی دیتا ہے سارا دن محنت کرتا ہے پھر اس کو محنت کا پھل اناج کی صورت میں ملتا ہے محنت اور کوشش ایک ایسا عمل ہے جس سے انسان ترقی کی منازل تیہ کرتا ہے اور ترقی کے نئے راستے کھلتے جاتے ہیں محنت کی ہو تو ہی انسان کی عظمت بھی ہوتی ہے ہمیں امید ہے ویڈیو آپ سب حضرات کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو آپ اپنے فیس بک ووٹس ایپ اور دوسرے سوشل میڈیاز پر اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ہماری منفرد ویڈیو شیئر کر سکتے ہیں اور ہاں آنے والی نئے ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور دلچسپ ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے خدا حافظ اللہ پاک آپ سب کا حافظ ہو